بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دی اردو اسلامیک ٹیچر کے پیارے ناظرین میری بہن اور بھائیو آج میں جو عمل ایک راز روا ہوں یہ محرم الحرام کی اس پہلی جمعیرات کا عمل ہے آج کا یہ عمل میری ان بہن اور بھائیوں کے لیے بہت ہی خاص ہے جو کہ محرم الحرام کی اس پہلی جمعیرات کا بے سبری سے انتظار کر رہے تھے اور جو میری بہن اور بھائی بہت زیادہ پریشان ہے اور دل میں کوئی حاجت رکھے ہوئے ہیں تو آج کا یہ اگر عمل وہ کر لیتے ہیں تو ان کی ہر دلی مراج جو ہے وہ پوری ہو جائے گی تو آج کا یہ عمل یہ آج کی ویڈیو جو میری بہن اور بھائی دیکھ رہے ہیں اور جو آنکھیں جو ہیں جھکا کر بیٹھی ہوئی ہیں اور اللہ تبارک وعیتالہ سے کچھ مانگ رہے ہیں تو میں اللہ پاک سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اے پروردگار جو تسے مانگ سکتے ہیں اور جو تسے نہیں مانگ سکتے سب کو عطا کر اور سب کی جو دلی مراد ہے سب کی حاجتیں پوری کر سب لوگ ایک دفعہ آمین کہہ دیں کوئی پتہ نہیں کس کی آمین جو ہے وہ قبول ہو جائے تو میری بہن اور بھائیو یہ آج کا اگر عمل کر لیتے ہیں تو یہ اللہ تبارک وعیتالہ کے ایک بہت خاص اسم آزم پر مشتمل ہے اللہ پاک کا یہ نام اس کو آپ نے تین سو تیرہ مرتبہ پڑھنا ہے انشاءاللہ تعالی آپ کی قسمت کا جس ستارہ ہے وہ چمک جائے گا اللہ پاک سے آپ جو بھی مانگیں گے آپ کو مل جائے گا جو بھی دل میں آپ کی حاجت ہوگی وہ پوری ہو جائے گی جس چیز کا نام لے کر آپ اس عمل کو کریں گے انشاءاللہ تعالی وہ کام آپ کا ہو جائے گا اور جو بھی دل میں آپ حاجت رکھے ہوئے ہیں وہ انشاءاللہ تعالی پوری ہو جائے گی تو آج کا یہ عمل بہت ہی خاص ہے اس کو لازمی کیجئے گا میری بہن اور بھائیو آج کا یہ مہینہ بہت ہی زیادہ خاص مہینہ ہے کیونکہ جتنا آپ اللہ پاک سے مانگیں گے آپ کو مل جائے گا کیونکہ یہ سخاوت کرنے والے گھرانے سے شروع ہوتا ہے جنہوں نے دین کی خاطر سب کچھ لٹا دیا جنہوں نے کبھی فقیر کو گھر سے خالی نہیں جانے دیا پھر اللہ ان کے صدقے سے ہماری دعا کیسے رد کر سکتا ہے اس پہلی جمعیرات میں ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ہمیں کچھ نہ ملے اللہ پاک ہمیں ضرور عطا کرے گا تو آج کہیے ہمار اللہ پاک ایک بہت ہی پیارے نام یا کہارو پر مشتمل ہے یا کہارو اے سب کو اپنے کابو میں رکھنے والے اس نام کا اگر ایک شخص ویرد کرتا ہے چلتے پیٹتے اٹھتے بیٹھتے اس نام کو کسرے سے پڑتا ہے تو اس کی تمام جو خواہشات ہیں وہ پوری ہوتی ہیں اور اللہ پاک ایسے ایسے وسائل بنا دیتا ہے ہر تنگی سے نکلنے کے لیے اس کے لیے راستہ بن جاتا ہے تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ ماہ محرم کی اس پہلی جمعہ رات کے دن کسی بھی وقت باوضو ہو کر یہ عمل آپ نے کرنا ہے جائے نماز پر بیٹھ جائیں اور قبلہ کے طرف مو کر کے اس عمل کو شروع کرنے سے پہلے پانچ مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے جو بھی آپ کو آتا ہے وہ آپ پڑھ لیں درمیان میں تین سو تیرہ مرتبہ یا کہارو یا کہارو کا آپ نے ورد کرنا ہے پھر آپ نے آخر میں پانچ دفعہ درود پاک پڑھ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ نے دعا کرنی ہے اس سارے عمل کے دوران آپ نے اپنی آنکھیں بند رکھنی ہے آنکھیں بند رکھ کے آپ نے اس عمل کو کرنا ہے یقین کیجئے یہ عمل کر کے آپ اللہ پاک سے جو بھی مانگیں گے آپ کو مل جائے گا آپ کی ہر بڑی حاجت پوری ہو جائے گی یہ عمل آپ خود بھی کریں اور اس ویڈیو کو لازمی شیئر بھی کریں رکھنی آنکھیں